یہ ایک شیر ہے جو میں عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا ایک تارہ بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا ناظرین عمران خان نے جتنے جلسے کیے بطور وزیراعظم بھی جو انہوں نے سوال آتے انٹرویوز میں اٹھائے ان سے خطاب میں اٹھائے پھر جلسوں میں اٹھائے اس سے ایک سوال آتا ہے کہ وہ کون تھا وہ کون تھا جس نے عمران خان کے اپسولوٹلی نوٹ کے بیان سے کبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملہ تیہ ہو گئے ہیں میں کیونے کو پاکستانی ویلید دینے کے لئے کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استقام پیدا کیا؟ یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھو ہو گئے ہیں ان کو جنہوں نے کٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ باہر سے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا پرائیم منسٹر تو میں ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو پرائیم منسٹر تو میں تھا کس سے وہ کہہ رہا ہے بات کس سے مخاطب ہے وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عمران خان کا روز جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا شروع وہ سائفر وہ ہوتا ہے کہ we believe پرائیم منسٹر's visit to russia was his sole decision سرسر غلط کس نے یہ information دی پوری establishment کے ساتھ meetings ہوئیں retired ambassadors کے ساتھ meetings ہوئیں discuss کیا کہ روس جایا جایا یا نہیں consensus تھا کہ پرائیم منسٹر کو اب نہیں cancel کرنا چاہیے اپنا دورہ تو یہ امریکہ نے یہ کیسے لگ دیا سائفر میں کہ سول decision تھی کسی نے یہاں سے ان کو غلط information feed کی ہوگی نا وہ کون تھا جس نے عمران خان کی workers کو دی گئی call کے بعد ڈی چوک کو seal کروایا جبکہ وزیر آزم تو عمران خان تھا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ imported حکومت جلانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسوں سنڈے کو عشاء کے بعد آپ نے سب دن نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پرومن اتجاج کرنا ہے وہ کون تھا جس نے نو اپریل دو ہزار بائیس کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر قیدیوں کی وین پہنچانے کا حکم دیا جبکہ وزیر آزم تو عمران خان تھا وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رزوان شہباز گل شہزاد اکبر اور آزم خان کے نام سٹاپ پلس پر ڈالنے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر آزم موجود نہیں تھا وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر آزم نہیں تھا پہلے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کے وہ آفیسز کو رموو کیا زلکر نین پروسیکیوٹر تھا ایف آئی اے کا اس نے کہا مجھے روکا گیا ہے ابھی ہماری حکومت ہی سوچیں حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر کس نے روکا اسے میں چیف ایگزیکٹیف تھا یہ روک کون رہا تھا اس کو ان کو پر کیس نہیں کرنے دیئے ان کو بچایا گیا اور پھر ان کو پر مسلط کیا اور اس نے اوپر آ کے کیا کیا سب سے پہلے آف آئی اے کا صفایہ کیا وہ کون تھا جس کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے سات ماہ سے پہلے الیکشن کروانے سے معذوری ظاہر کی چیف الیکشن کمیشنر کا یہ انتہائی اہم جب آپ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورے ملک کی حلقہ بندیاں کرانا ہوتی ہیں اور ہمیں الیکشن کے لیے سات ماہ درکار ہوگی یعنی سات ماہ کا ٹائم درکار ہوگا یہی ایگزیکٹلی وہی عذر تھا جو انہوں نے صدر پاکستان کو جب آپ دے کر خط میں آگاہ کیا کہ ہم الیکشن چھ سات ماہ سے پہلے نہیں کرا سکتے ہیں وہ کون تھا جس نے پنجاب پولیس کو پنجاب اسیملی میں داخل ہونے کا حکم دیا جبکہ سپیکر چودری پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ الیکل ہے اسیملی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پولیس کو بلایا جائے اور پھر کار بھائی تو ہاؤس کے اندر ہوئی نہیں ہے اور جہاں پہ ہمارے آئیز کے بیٹھنے کی لابی تھی اس کو لاک کار کے سامنے پولیس کھڑی کر دی گئی تو گویا گئی یہ ساری کار بھائی ان لیگل کی گئی ہے وہ کون تھا جس نے گورنر پنجاب کے سیکریٹری کو حکم دیا کہ گورنر پنجاب کا حکم نہ مانا چاہے میں نے اپنے علاقے کے ایس ایچوں سے لے کے چیف جسس آب پاکستان تک سب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے ایک غیر آئینی جو ہے بندہ جو ہے آکر غیر آئینی جو ہے فیصلہ لے کے عدالت سے پاکستان کی آئین کی کتاب یہ پڑھئی ہے آپ کڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں کون سی پرویجہ نے جس میں لکھا کہ صدر اور گورنر کے علاوہ چیز کے بعد اختیار ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کو آرڈر کر سکے وہ چیف سیکریٹری کو نے دبا کے اس سے غلط ہے نوٹیفیکیشن کرا کے وہ کون تھا جس نے پنجاب گورنر ہاؤس پر قبضہ کروایا جبکہ گورنر تو عمر سرفراس چیما تھا صبح جو میں نے منگوائی گھنٹ پوچھا اسے اس نے کہا جی آپ ٹیویل نکال اٹھا گئے دیکھیں میرے سٹاف نے کہا چولہ سب بندہ تو گیٹ پر کھڑا ہوا پولیس والا اور اندر لون والے جو ہے بیٹھے میں اور یہ سارا نہ اندر سے باہر جا سکتے ہیں باہر والے اندر آ سکتے ہیں میں نے اس وقت کافی انٹیئر منسٹر کو لیٹر کہا لوکل تھانے کے ایسے جو سلے کے چیف جسٹر تک وہ کون تھا جس نے عمران خان کے موبائل چوری کروائے وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے افتخار دورانی جو کہ پی ٹی آئی رانوما ہے ان کے جانب سے ہی بتائے گیا ہے سب کارکنان فوراں کو حسار پولیس اسٹیشن پہنچے شیری مزاری جو کہ سابق حکومت میں وفاقی وزیر بھی رہی ہے اور انسانی حقوق کی وزیر رہی ہے ان کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے وہ کون تھا جس نے صحافیوں پر مقدمات درج کروانے کا حکم دیا اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ اے آوائی نیوز کے انکل پورسن ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے اے آروائے کے دو صحافیوں ارشد شریف اور سابر شاکر پر کئی مقدمات درج وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ کے مظاہرین پر تشدد کرنے کا حکم دیا وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمے درج کروانے کا حکم دیا ہم سب کو پر کیسز بنا دی ہیں ایف آئی آر کاٹ دی یہ جو مافیاز ہیں ان کا کام ہی یہ ہے یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرنے کا حکم دیا میں نے آج بطور شہری آج درج کروانے کی کوشش کی میرے وکیلوں نے شفیق آباد تھانے کے اندر انہوں نے انکار کر دیا وہ کون ہے جس کے حکم پر الیکشن کمیشن پنجاب میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا وہ کون ہے جس کے حکم پر مریم نواز کیس کا پروسیکیوٹر بار بار بیمار ہوتا رہا وہ کون ہے جس کے حکم پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ایف آئی آر کیسز کا پروسیکیوٹر تبدیل کر کے نیا پروسیکیوٹر دائینات کیا گیا تاکہ کیس ختم ہو سکے